موسیقی جب اسم اللہ الرحمن محیم پروگرام مارکٹوں کے نظام میں میں ہوں آپ کا محسپان مالی کنسپ ناظرین بھی سکت میں موجود ہوں فروٹ مارکٹ میں ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں چیئرمن فروٹ مارکٹ ہاجی بہو افتقار احمد صاحب موجود ہیں ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں سر آپ کی جو مارکٹ ہے یہ بری ایک خوبصورت مارکٹ ہے اور مختلف اقسام کے جو پھل ہیں لوگ اپنے گھروں میں لے کے جاتے ہیں یقیناً اس مارکٹ سے پرچیز کر کے ساتھ لے کے جاتے ہیں سر یقیناً ہر مارکٹ کے کچھ نہ کچھ مسائل نہ سر کیا مسائل درپیش ہے آپ کی مارکٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں نظام ٹی وی کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں سب سے بڑی جو ہمیں پرابلم آ رہی ہے یہاں پہ ان ناؤٹ کی آ رہی ہے ٹریفیک کی پرابلم آ رہی ہے ایکشلی ابھی تو سیزن سٹارٹ نہیں ہے کیونکہ یہ کوئی پاکستان کی سب سے بڑی منڈی ہے اور ایشیا کی تیسرے نمبر پر سب سے بڑی منڈی ہے ایشیا کی سب سے بڑی تیسری منڈی ہے اس میں جو مین پرابلمز کریئٹ ہو رہی ہیں چاروں صبحوں سے لوگ آتے ہیں اور صبح جو ہمارے فجر کے ٹائم سے لے کے کوئی تقریباً الیونو کلوک گیاں ٹیلوو کلوک تک جو منڈے آتے ہیں وہ سکسٹی سے سیونٹی تھاؤزن پرسن ہوتا ہے جس میں کوئی ٹرکس پہ آتا ہے کوئی بس پہ آتا ہے کوئی ویگن پہ آتا ہے اور چاروں صبحوں سے لوگ آتے ہیں الحمدللہ اور یہ منڈی کے اوپر گورنمنٹہ پنجاب اور گورنمنٹہ پاکستان سے میری ریکویسٹ ہے کہ یہ اس کے اوپر ذرا تھوڑی سی توجہ کی جائے تو یہ ہماری منڈی کی جو رکبہ ہے جو کہ ہمیں جو مین اس وقت ایشو آ رہا ہے کہ ہماری جو سپیس تھی ایگری کلچر کی زرات کو انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ نے ہماری یہ محمود بوٹی پہ ہمیں وہ دی گئی تھی اس پہ آکے انہوں نے سارا روڈا کو وہ رکبہ دے دی ہے بے پاری حضرات اس پہ آکے ہم بہت اپسٹ ہوئے ہیں میری گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے آپ کے تھوڑی جائے اللہ پاک کرے کہ وہ سن رہے ہوں یہ میرا چینل آپ کا چینل تو اللہ پاک کرے کہ یہ آسانی پیدا ہو سب کے لیے اس میں لاہور میں اگر ہم نے سپیس دیکھی تھی وہ محمود بوٹی والی سائٹ تھی اس ٹائم پہ یہاں پہ کوئی اور سپیس ہمیں نظر نہیں آ رہی لاہور میں اب یہ ان کی وزیری اللہ صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم آپ کو جو ہے شیخوبورا والا سائٹ میں پرانسفر کریں گے وہاں پہ ہی رکبہ ہتا ہے ظاہر ہے یہاں سے کورڈ عبدال مالک تک جاتے ہیں تو زیلہ شیخوبرا آ جاتا ہے مامیہ کو لونی جاتے ہیں تو زیلہ شیخوبرا آ جاتا ہے باقی ملتان روڈ پہ آپ چلے جائیں تو وہاں پہ اتنی سپیس ہی نہیں ہے ملتان روڈ ملتان روڈ پہ چلے جائیں تو وہاں پہ اتنی سپیس نہیں ہے ساری سوسائٹیز بن چکی ہیں اب یہاں بھی سوسائٹیز والے سارے پڑے ہوئے ہیں میری ان سے ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ آپ ہمیں پہلے رکبہ ریکوائر کریں اگر رکبہ نہیں ہے جتنی دیر تک تو اب یہ لاہور کے اندر یہ مین مارکٹ بن چکی ہوئی ہے جو کہ لاری اڈا بھی ہمیں پڑھ رہا ہے یہاں سے یادگار ہے وہاں سے راوی پل ہے تو اس وجہ سے سب سے بیس تو یہی آلہ ہے کہ یار اس کا اس کا نظام ٹھیک ہو جائے اس کا ان آؤٹ ایکزٹ ٹائمنگ ایک ہمیں شیڈول دیا جائے کہ یار اس ٹائم پہ ہے تو پیرشیپل آئٹم ہے ہم بھی سمجھتے ہیں ہمارے آرتی حضرات یہ بھی کمپلین کرتے ہیں کہ یار ہماری گاڑییں ہیں ہمیں جلدی سے انہوں نے دیں تو اس میں ہمیں بھی سمجھ آتی ہے کہ یار وہ ان کی شکایت ٹھیک ہے لیکن ہماری جو تجویز ہے ان کو رائے ہے جو ہم آپس میں بیٹھ کے یہ میٹنگ کرتے ہیں اس میں یہ ہوتی ہے کہ یار پیچھے سے جو گاڑییں آ رہی ہیں وہ ٹائم سے اندر ان ہو جائیں اور ٹائم سے جو کسٹمر خرید آ رہا ہے وہ بھی ٹائم سے لوڈ کر کے اپنے گھر میں جانے والا بنے اس لوڈنگ کی وجہ سے ہم لاہور میں مار کھا رہے ہیں یہ اس سے بیسٹ جو ہے وہ سیالکوٹ والی مارکٹ اب ہمارے پاس جو ہے نا گجناوالا سے کسٹمر نہیں آ رہا آپ یہ دیکھیں کہ صرف فورٹی فائیو سے ففٹی فائیو تک اس کی رینج ہے کاموکی سے کسٹمر نہیں آ رہا گجناوالا سے مارے پاس کسٹمر نہیں آ رہا اس کی ریزن کیا ہے اس کی مین ریزن یہی ہے کہ یار ان کی لوڈنگ ٹائم سے نہیں ہوتی وہ بیچارے کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ آ کے پھس جاتے ہیں اور وہی جو انہوں نے وہاں پہ ڈریکٹلی ایڈوانس دیا اور یہاں سے پاکستان کی یہ جو منڈی ہے یہاں سے ہم جو ایڈوانس لگاتے ہیں نا ہمارے ماشاءاللہ آرتی حضرات جو ہیں ایک آرتی حضرات ہے کم از کم جو ہے وہ کوئی دو کروڑ پہ لگاتا ہے کم از کم ایک آئٹم پہ کم سے کم میں آپ کو بتا رہا ہوں اور زیادہ سے زیادہ ہمارا ایک عرب روپیہ بھی جاتا ہے ایڈوانس جو ہم ایگری کلچر کو دیتے ہیں میری یہ ان سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے جو فارمر ہیں ان کے اوپر بہت خصوصی توجہ دینی چاہیے اس پہ خصوصی توجہ کی ضرورت بھی ہے اب جیسے ہماری ڈیٹس کی بھی بڑی پرابلمز ہیں کہ یہ ایران سے امپورٹ کر رہے ہیں جبکہ ہماری پاکستان کی بہت بڑی کراؤپ ہوتی ہے بہت بڑی کراؤپ ہوتی ہے اور اس کراؤپ کے اوپر توجہ کوئی نہیں اب کرونا کے ڈائن پہ صرف پندرہ دن کے لیے بورڈر بند ہوا تھا اور پندرہ دس ہزار روپے کی وہ فوٹی کیجی جاری تھی اور آج پھر دوبارہ آگے آپ دیکھیں آلو کی حالت دیکھ لیں کیا ہے کہ ہمیں کسی چیز کا کوئی پتہ ہی نہیں چلتا فارمر کے اوپر آپ جتب توجہ نہیں دیں گے آپ اپنی معشت کو نہیں کھڑا کر سکتے معشت کھڑی کرنی ہے تو آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں کسی بھی کنٹری کی کہ اس کی معشت جو بہتر ہوتی ہے اس کی معشت کس طرح بہتر کی جاتی ہے سب سے پہلے فارمر کو کی جاتی ہے اب آپ دوسرے کنٹریز میں جائیں تو اس میں پتہ چلتا ہے اب ہم وزٹ کے طور پہ جاتے ہیں جب انٹرنیشنل لیول پہ ہم وزٹ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار یہ بیچارے کس طرح سے فارمر کو گورنمنٹ کتنی ابلائج کر رہی ہے اور بہترین ابلائج کر رہی ہے وارٹر فری بجلی فری ٹیکٹر فری ٹیکٹر چلے فری میں میں اس حد تک کہہ سکتا ہوں کہ کچھ کنٹریز میں ہیں کچھ کنٹریز میں ان کو وہ سب سٹی دے دیتے ہیں کہ یار آپ لگائیں بنجر زمینوں کو بات کر دیتے ہیں یہاں پہ جو ہماری زمینیں پڑے ہوئی ہیں ان کو بہترین سرسبزہ زمینوں کو اٹھا گے وہ کہہ دیتے ہیں جی یہاں پہ ہماری جو معشت ہے اصل میں یہاں پہ آکے ہم خراب ہو رہی ہے ہماری تجارت خراب ہو رہی ہے اگر ہمارا فارمر خوش آل ہوگا یہ میں آپ کو ہنڈرڈ پرسن کہہ سکتا ہوں کہ ہماری معشت اوپر جا سکتی ہے اور ہمیں یہ معشت پہ توجہ دینی پڑے گی فارمر کے اوپر توجہ دینی پڑے گی کسانوں پہ توجہ دینی پڑے گی تو آنے والے وقت میں کسان اپنی یونین بنا کے بیٹھ جائیں گے اور جب کسان کو جس ملک سے باہر نکلے اپنے گھروں سے باہر نکلے تو وہ ملک اچھا نہیں ہوتا باقی انشاءاللہ جو منڈی کے معاملات ہیں اس میں تھوڑی سے ہمیں یہ پرابلم آ رہی ہے کہ کچھ مارکٹ کمیٹی سے ہمیں بہت زیادہ کمپلینڈ ہیں کہ مارکٹ کمیٹی کو ہم بار بار یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یار یہ رکبہ واپس لیا جائے ایگری کلچر کے طرح اور باقی انشاءاللہ تعالی کوشش بھی میری یہ ہے کہ یہ جو پرچی مافیا ہے اس کے اوپر جو ہے ہم پورا گرینڈ اپریشن کریں اس کے لیے ہم نے پولیس آلہ جو حکام ہیں ان سے بھی ہم نے رابطہ کی ہے انشاءاللہ مارکٹ کمیٹی سے بھی رابطہ کر رہے ہیں اور اس کے اوپر کافی ٹی ایموں سے بھی رابطہ کی ہے انہوں نے بھی بڑا کوپریٹ کیا ہے سب نے کوپریٹ کیا ہے بڑا اچھا کوپریٹ کیا اللہ کا شکر ہے اور انشاءاللہ یہ کنٹرول پوری کوشش ہے میں اپنی ٹیم کے ساتھ پوری کوشش کروں گا کہ اس کے اوپر کنٹرول کر کے چھوڑوں جی بالکل ہمارے ساتھ موجود ہے